اسلام علیکم ناظرین برحمسی احسان فرموش میں بل آخر بل آخر اس فلک کی حقیقت کھل گئی اب کے بعد وہ نوار کو ٹوٹر کرتی رہی اپنے جھوٹ کا نشانہ بناتی رہی اور پھر نوار کی والدہ کو اپنی بیٹی سے ہی بدگمان کرتی رہی مگر اس فلک کے جھوٹ اور اس کی حقیقت کب تک چھپتی آخر اس نے اپنے سارے جھوٹ اپنے موہ سے بول دی ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا اس بچیر کو تو میں وہاں پر پھینک آئی تھی نوار کی والدہ جو یہ سن کر حیران تھی اسے اس جھوٹ کی بھی تصدیق کرتی ہیں پھر تم نے جو آلیا اور کبیر پر بہتان لگایا تھا وہ بھی جھوٹ تھا وہ تھک آر کر یہ حقیقت خود ہی سامنے لے آئی ہاں ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا تھک گئی تھی میں اپنی زندگی سے اب اس فلک کی وجہ سے نوار کی والدہ کو ہرٹ اٹیک ہوا اور وہ مرتے مرتے بچی ہیں اب اس فلک کی حقیقت ان دونوں کے سامنے تو آگئی مگر پھر بھی یہ مجبور ہیں اسی ہم دردی کی ہاتھوں فلک کو اب اپنی گھر سے دھکے مار کے نکال تو نہیں سکتے اب ایسے میں فلک جو کی عدد میں ہے اسی لیے باہر کم جاتی ہیں ہاں کبیر کو بیزت کرنا اور پریس کانفرس کرنی ہو تو وہ تو چلی گئی خیر اب ماری کے پاس تو نہیں جا سکتی اسی لیے ماری خود اس کے پاس آتی ہیں اور تب ہی نوکرانے فلک کو بچی پکڑا دیتی ہیں ماری یہ سب دیکھ کر اسے اور بھڑکانے لگی کبیر نے تمہیں ڈیورس دے دی اور تمہیں اسے اپنے ساتھ لے آئی کتنی بے وکوف ہو تم مرد تو آزاد ہو جاتا ہے وہ دوسرے شادی کر لے گا زندگی تو تمہاری برباد ہو گئی نا اور یہ فلک اس کے سامنے تو ایسے معصوم بنتی ہے جیسے ہے معصوم اب ساری حقیقت تو نہیں بتاتی کہ میں تو پھینک آئی تھی مگر میں نے ڈراما ایسے رچایا کہ نوالد کی والدہ اسے واپس لے آئیں اب نوالد اور اس کی والدہ جس کے سامنے اس فلک کی حقیقت کھل گئی پہلے بھی وہ کبیر کی کمپرین سے شیئرز نکالنے کے بلکل خلاف تھی کہ ابھی اپنی انویسمنٹ نہیں نکال سکتی مگر اب ہوپ سو وہ کبیر کے ساتھ کام بھی کرے گی اور وہیں پر جوب بھی کرے گی مگر یہ سب اب حمزہ سے برداشت نہیں ہوگا اور اب کے بار نوالد بھی اس پہستے پر ڈٹ جائے گی کیونکہ اس کے سامنے کبیر کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے تو یہ نوالدھو کے بازوں کا ساتھ نہیں دے گی کبھی نہیں یہاں پر آلے بھابی کو بھی کافی فون کالز آ رہی ہیں تو آلے نے بھی جواب دے دیا اگر پورا شہر بھی جھوٹ کو سپورٹ کرنے لگے نا تو جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا ادھر کبیر کا کریر جو کہ بلکل تباہ ہونے جا رہا ہے صرف اس فلک کی پریس کانفرنس کے وجہ سے ہر کوئی کبیر اور اس کی فیملی پر ترہاں ترہاں کی باتیں بنا رہا ہے اور ہر کوئی یہی جانتا ہے کہ کبیر اعتبار کے لائک نہیں وہ ایک گھٹیا انسان ہے اور یہاں پر اب نوال ہے جو الہم کو دیکھتی ہے اس کا خیار رکھتی ہے ورنہ یہ فلک تو کہہ چکی تھی کہ اگر آپ لوگ بھی نہیں سنبھا سکتے تو اسے واپس دیں آئیں تو نوال اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کیسے انہیں دے سکتی تھی کچھ اچھا اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے میں وہ مانی جب کمرے میں آئی نوال کے پاس تو وہ دیکھتی ہے انہام کو نوال تمہیں سے کیوں سنبھا رہی ہو وہ اس کی ماں ہے اسے اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تو نوال کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور کر دے گی اور ادھر یہ فلک جو کہ آرام سے بلکل نہیں بیٹھنے والی اور ادھر کبیر بھی پریشان ہے سب لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ جذباتی ہو جاتا ہے گھر واپس آتا ہے تو آلی بھاوی کو بتاتا ہے بھاوی ایک عورت آنکھوں میں آنسو لا کر جھوٹ بولتی ہے اور سب لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں پھر یوں ہی کچھ لمحے کے بعد یہ فلک بلا یہاں پر آ جاتی ہیں آلی بھاوی اور کبیر اسے یہاں پر دے کر حیران ہوئے مجھے اپنا حق مہر چاہیے تو کبیر نے بھی کہہ دیا یہ رشتہ تمہاری وجہ سے ختم ہوا ہے میں نے کھولا نہیں دی تم نے طلاق دی ہے مجھے تو اسی لئے بہتر ہے چپ چاپ میرا حق مہر مجھے دے دو ورنہ مطلب یہ فلک تو دھمکی دینے پہ آ گئی کبیر نے بھی پوچھ لیا نہیں تو کیا تو اس فلک نے بھی کہہ دیا کہ میں کیس کروں گی تم پر اب کبیر بھی اس کے سامنے کون سا خاموش رہے گا اسے سنا دے گا کہ جو چاہے مرضی کر لے گھر جا کر یہ غصے سے فلک اپنا بیک بھی پٹک دیتی ہیں اور پھر بات رہی الہم کی جو کہ اس کے سامنے رو رہی ہوتی تو دفع کرتی ہے تم لے جاؤ اسے یہاں سے میرے سر پر لے کر کیوں ٹھہری ہو اب یہ ساری سپورٹ اس فلک کو صرف اور صرف حمزہ کی وجہ سے ہے خودصر تو وہ پہلے بھی ہے اگر سپورٹ نہ کی جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اور اب وہ بہت کچھ کرنا جانتی ہے کیونکہ رستہ تو وہ دیکھ چکی ہے ایک طرف سے ماری شاہ اسے دیتی ہے تو دوسری طرف سے حمزہ اور باقی رہی اس فلک کا دماغ اس کا دماغ تو پہلے ہی خراب تھا بس اس شیطانی دماغ کو سپورٹ کرنے والے کچھ چاہیے تھے وہ اسے مل گئے اور باقی رہی نوال اور اس کی والدہ کے لحاظ اب تو اس میں یہ بھی نہیں رہا کہ میں اپنی مرضی کروں گی جو چاہے کروں تو اسی لئے وہ لائر کو بلوا کر سارے کاغذات اس سے تیار کروالے گی اور دیکھ لے گی اس کیس کی پیچیدگیاں کیا ہیں وہ کیا کیس کر سکتی ہیں طلاق تو وہ دے چکا ہے تو اب وہ اس پر آسانی سے کیس کر سکتی ہے پھر یوں ہی کچھ دن بیتنے کے بعد آخر اس کبیر کے پاس عدالت کی طرف سے نوٹس بھی آ جاتا ہے کبیر اسے پڑھ کر غصے سے آگ وہ گلا ہوتا ہے ایسے میں آلی بھا بھی آئیں تو وہ انہیں بتاتا ہے فلک نے مجھ پر کیس کر دیا ہے اور پھر غصے سے اس نوٹس کو ٹیبل پر دے مارتا ہے اب کبیر جس کے پہلے سے ہی مالی حالات بلکل ٹھیک نہیں بزنس بھی اچھا نہیں چر رہا کلائنٹ کے ساتھ جو میٹنگ تھی جو ڈیل ہوئی تھی وہ بھی کینسل ہو جاتی ہے اب وہ اس فلک کو حق مہر کی رقم دے تو کیسے دے مگر جیسے کیسے کر کے یہ ارینج کری لے گا اور پھر باقی رہی الہام کی کسٹڈی کی بات کچھ وقت بیتنے کے بعد یہ فلک اپنی بیٹی سے بھی جان چھوڑا لے گی وہ تو الہام کی کسٹڈی اوفیشل لکھ کر دے دے گی اور الہام کو کبیر کے حوالی کر دے گی مگر اسے پہلے فلک کی بیٹی الہام کو یہی نوال ہی دیکھ رہی ہوتی ہے وہی اسے سلاتی ہے وہی اس کا خیال رکھتی ہے یوں نوال الہام سے کافی زیادہ اٹیش ہو جاتی ہے اسے تو وہ اپنی بیٹی سے لگتی ہے اور یہی اٹیشمنٹ بعد میں لے کر آئے گی اسے کسی اور موڈ پر جو کہ ویورز بہت جلد آپ اس ڈراما سیل میں دیکھیں گے کیونکہ کبیر کی حقیقت نوال ہی اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ کتنا سلجاوہ انسان ہے حمزہ سے تو لاکھ درجے بہتر ہے اور یوں حمزہ کی حقیقت بھی اس کے سامنے کھلتا چکی ہے مگر نوال کے سامنے اور بھی کھلتی چلی جائے گی خاص طور پر آپ کی بار جب حمزہ سے فورس کرے گا کہ وہ انویسمنٹ واپس لے لے اور جوب سے بھی ریزائن کر دے مگر اب نوال اس کی نہیں مانے گی اور یہیں سے پیچھت گیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ حمزہ جو کہ بدلے کی آگ میں بھڑکتا چلا جائے گا وہ فلک سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اور فلک اس سے اور ساتھ ساتھ یہ فلک اور بھی بڑھ چڑھ کر نوال اور اس کی والدہ کی برائیں کرے گی حمزہ کے سامنے حمزہ بھی مانے گا یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے ہاں بس اچھی ہے تو یہ فلک اچھی ہے کیونکہ فلک اس لئے اسے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ اس کی ٹائپ کی جو ہے یہ تو پھر بعد میں فلک اس کا اور اس کے گھر والوں کا دماغ جب گھمائے گی تب اس حمزہ کو معلوم ہوگا یہ تو ویورز بہت آگے چل کر آپ دیکھنے والے ہیں مگر ابھی یہ فلک چال چلے گی اپنی عدد گزرنے کے بعد وہ حمزہ کے ساتھ ملنا جلنا بھی رکھے گی اس کے آفیس بھی جائے گی اور اسے پوری طریقے سے انٹرٹین کرے گی یوں حمزہ کو یہی فلک ہی اچھی لگے گی تو اب ویورز اس کے بعد بہت کچھ ہونا باقی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فل سٹوری کیا ہوگی خاص اوپر اس فلک کا انجام کیا ہوگا اور یہ نوال الہام کو لے کر کس موڈ پر آئے گی کیونکہ یہاں پر بتا دیا تو میں سپوائلر نہیں بننا چاہتی آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو فل سٹوری دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے چینل پر اویلیبر ہے اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی فیل حالہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبیر حق مہر کی رقم اس فلک کے مو پر دے مارے گا اور کہ نوال کی سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر پائے گا اس کے مطلقے میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما آز ریوی اس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی